اور اس کے علاوہ یہ ہمارا جو ہے یہ لوڈ سیل ہے یہ اس کے اوپر اس کا بنا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے رکھنا کیسے یعنی لگانا کیسے یار ہو جو نیچے کی طرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج ایک بڑا انفرمیٹیو سا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ویکن ہے ویکن کی جو پی ایل سی اس کے لڈ سیل مڈیول ہے LX3V-1WT یہ اس کی جو کنٹول وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو لوڈ سیل ہے اس کے کنیکشن کس طرح سے کی جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو لوڈ سیل کا جو مڈیول ہے وہ کس طرح سے نظر آتا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے لوڈ سیل کا مڈیول نظر آتا ہے اور یہ اس کے اوپر موڈل لکھا ہوا LX3V-1WT اور یہ ڈیفرنٹ ٹیگز ہوئے ہوئے ہیں جی دو تین چار ساتھ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹیگز کی نمبرنگ ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ٹیگ جو کس کس پرپس کے لیے ہوئے ہیں تو ون نمبر جو ہے یہ جی ایکسٹینشن کیبل اینڈ کنیکٹر ہے یعنی جہاں پہ ون نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی ایکسٹینشن کیبل اینڈ کنیکٹر ہے یہ دیکھیں یہ ایکسٹینشن کیبل اینڈ کنیکٹر جو ہے اس کے لیے یہ ایکیبل ہم نے یوز کرنی ہے اس کے بعد ہے ٹو نمبر لیڈی جو ہے وہ کام لیڈی ہے یہ دیکھیں یہ ٹو نمبر ہے یہاں پہ کام لیڈی ہے یہاں پہ اس کی لائٹ ون کمینیکٹنگ یعنی جب ہماری کمینیکیشن ہو رہی ہوگی تب یہ انڈیکیشن بلنگ کرے گی پوائنٹ نمبر تھری کے اوپر جو ہے وہ پاور لیڈی ہے یعنی جب ہمارا لوڈ سیل مڈیول آن ہوگا تو یہ انڈیکیشن آن ہوگی سٹیٹ لیڈی جو ہے یہ لائٹ ون نارمل کنڈیشن یعنی جب ہمارا لوڈ سیل جو ہے لوڈ سیل کا مڈیول نارمل کنڈیشن کے ہوگا اندر ہوگا تو یہ چار ہمارے انڈیکیشن آن ہوگی فائیو نمبر جو ہے یہ مڈیول نیم ہے یہ دیکھیں جی اس کے بعد سکس نمبر جو ہے وہ انالاگ سیگنل آٹپوٹ ٹرمینل ہے یعنی یہاں پہ یہ سکس نمبر پوائنٹ جو انالاگ آٹپوٹ آ رہی ہے سیون نمبر جو ہے اکسٹینشن مڈیول انٹرفیس ہے سیون نمبر کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ کہاں پہ یہاں پہ دیکھیں جی یعنی اگر ہم نے اس لوڈ سیل مڈیول کے بعد فردر کچھ چیز ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے ہم اکسٹینشن کیبل لگا کے آگے والا مڈیول جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اندر اس کے بعد جی یہ دین ریل ماؤنٹنگ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں جی یہ ماؤنٹنگ ریل ماؤنٹنگ ہے یعنی اگر ہم نے اس کو پینل کے اندر فکس کرنا تو اس پرپس کے لیے ہی یوز ہوتی ہے تو یہ کچھ لوڈ سیل کے ہارڈ ویر کے والے سے نیسیسری انفرمیشن تھے جو میں نے شیئر کی ابھی اس کی جو وائرنگ کے ڈیٹیل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ وائرنگ کی ڈیٹیل نظر آ رہی ہے جی 24 وولڈ positive 24 وولڈ negative یہ پاور سپلائی کے پوائنٹ ہے جی این ڈی گراؤنڈ جو ہے یہ گراؤنڈنگ کا پوائنٹ ہے ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے لوڈ سیل کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ لوڈ سیل کی ڈرائنگ ہے جی جب ہمارے پاس 4 وائر لوڈ سیل ہوگا تو ہم نے یہ کنیکشن کرنے ہے تو ہمارا جو بھی لوڈ سیل ہوتا ہے اس کی جو اندرجائزنگ پاور ہوتی ہے وہ positive negative 5 وولڈ ہوتی ہے تو E1 positive اور E1 negative یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہاں سے ہم لوڈ سیل کو اندرجائزنگ پاور دیں گے 5 وولڈ کی اور فردر جو پوائنٹ ہے S1 positive اور S1 negative F1 positive اور F1 negative یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ اس نے manual میں explain کیا وہ کہہ رہا جی this sensor with 4 wires requires E1 positive connecting with F1 positive or E1 connecting with F1 negative یعنی ہمارا جو signal ہے جو ہمارے لوڈ سیل کے اوپر جیسی ویٹ آئے گا اور لوڈ سیل جو feedback generate کرے گا اندھی form of signal وہ ہمارے پاس ہم نے اس کو S1 positive اور S1 negative پہ connect کر دینا ٹھیک ہے اور فردر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہیں F1 positive اور F1 negative کے ان کو ہم نے آپس میں short بھی کر رہا ہے یعنی یہ دیکھیں جی F1 negative جو ہے وہ E1 negative کے ساتھ short ہے اور F1 positive جو ہے وہ E1 positive کے ساتھ آپس میں short ہے اور feedback کا جو signal ہے وہ S1 positive اور S1 negative کے اوپر آ رہا ہے تو ان کو ہم نے یعنی 5 world کے ساتھ فردر جو ہے وہ F1 positive اور F1 negative کو short کر دی ہے اور جو feedback کا signal ہے وہ ہم S1 positive اور S1 negative سے اٹھا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس module ہے جس کے اوپر آج ہم lecture بنا رہے ہیں یہ ہے 1WT تو یہ اس کے اندر ایک ہی channel ہوتا ہے اور E کی load cell اس کے ساتھ ہم connect کر سکتے ہیں اور یہ FG1 جو ہے یہ اس کا ground کا point ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو physically لے چلتا ہوں hardware کی طرف اور میں آپ کو hardware پس کے connection اور اس کا جو module کو extension cable کے ساتھ plug کرنے کا طریقہ ہے وہ بتاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں hardware کو چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ hardware ہمیں کیسا نظر آتا ہے اور اس میں connection کیسے ہوں گے تو جی ویورز یہ آپ کو hardware نظر آ رہا ہے ہمارے پاس یہ load cell کا module ہے اس کے اوپر اس کا جو model ہے وہ لکھا ہوگا ہے یہ دیکھیں جی LX3E1WT اور یہ اس کی energizing power ہے 24V DC اور 24V 24V positive اور 24V negative DC energizing power ہے اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو 24V negative positive جو ہے وہ PLC کی power supply سے دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا جو ہے یہ load cell ہے یہ اس کے اوپر اس کا بنا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے رکھنا کیسے یعنی لگانا کیسے یار ہو جو نیچے کی طرف ہے اور 40KG کا یہ load cell ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو جو basically load cell ہوتا ہے اس کے اندر چار wires ہوتی ہیں تو ان کو میں explain کر دیتا ہوں کہ یہ جو wires ہوتی ہیں ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے first of all دیکھیں جی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جی اس کے اوپر E1 positive اور E1 negative تو یہ load cell جو ہے اس کی energizing power ہے ٹھیک ہے جی load cell کی energizing power جو ہے وہ اس کو positive negative چاہیے 5V ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے red اور white جو wire ہے load cell کی وہ اس point کو پر connect کی ہوئی یہ ہماری red اور white wire ہے red اور white جو ہے وہ energizing power ہم نے connect کی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتی ہے green اور black green اور black جو ہے یہ signal کی wire ہے یہ ہم نے connect کی ہوئی ہے S1 positive اور S1 negative کے اوپر یہ دیکھیں جی S1 negative ہے اور یہ S1 positive ہے green اور black یہ connected ہے یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس manual کے اندر ایک point جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے جو supply ہے ہماری E1 positive اور E1 negative اس کو جمپر کرنا ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جمپر ہے جی یہ connected ہے F1 positive اور F1 negative سے اور یہ جو wire ہے double wire یہ دیکھیں جی یہ آرہی ہے E1 positive اور E1 negative سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہماری وائرنگ کی ڈیٹیل ہوگی یہ ہماری سٹریپ ہے جی جو extension module کی سٹریپ ہے یہ load cell module ہے اور اس کو ہم نے PLC کے ساتھ جب connect کرنا ہے تو اس point کے اوپر یہ جا کے لگے گی جب ہم اس cable کو لگا لیں گے تو اس کے اوپر یہ further safety connector بھی ہے اس کو ایسے ہم connect کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next ہم بات کر لیتے ہیں indications کی تو یہ دیکھیں جی یہ سب سے پہلے جو indication ہے یہ com کی indication ہے اس کے بعد 24 volt power یعنی جو آرہی ہے اس کی indication ہے اس کے بعد یہ load cell کی indication ہے تو یہ further ساری indication تھا جو already میں نے آپ کو manual میں explain کی ہیں تو یہ جو point ہے اس point سے ہم کیا کرتے ہیں آگے فردر اگر کو module add up کرنا ہے اس کے ساتھ تو وہ module یہاں سے add ہو جائے گا PLC جو ہم use کر رہے ہیں وہ 12 12 MR ہے اور minimum extension module کو چلانے کے لیے اس size کی PLC جو ہے وہ required ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک safety cover بھی ہوتا ہے جب ہم تمام اس کی وائرنگ جو ہے وہ complete کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک safety cover بھی لگتا ہے تو وائرنگ جو ہے جب ہم نے complete کر لینے تو اس کا یہ دیکھیں جی یہ way بنا ہوئے یہاں سے ہم نے اسے وائرنگ کو نکال لینا ہے باہر کی طرف اور اس کے اوپر یہ جو safety cover ہے یہ کافی خوبصورت design ہوا ہوئے یہ دیکھیں جی تو یہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے fix کر دینا ہے اس کے اندر locks بغیرہ جو ہے وہ already بنے ہوئے ہیں اس طرح سے جو ہے اوپر fix ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی ہمارا جو load cell کا module ہے اس کی control wiring اور اس کو PNC کے ساتھ communicate کرنے کا طریقہ تو next lecture کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو load cell module ہے اس کی calibration کی اس طرح سے کی جاتی ہے اس کے اوپر wait ڈال کے thank you so much دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ 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 موسیقی